سبسکرائب تو ار چینل بای کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دی لیٹس اپلوڈ سرم ار چینل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک 786 ٹی وی افیشل یوٹیوب چینل اج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ساپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ شیطان کو جنت سے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا جنت میں ہر اسائش موجود تھی پر حضرت آدم خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے پھر خدا نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی ہوا کو پیدا کیا دونوں ایک ساتھ رہنے لگے خدا نے انہیں خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظاگوں میں شمار ہو جاؤ گے اسی جنت میں مور اور سام بھی رہتے تھے وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا مجھے بھی جنت لے چلو انہیں نے کہا کہ خدا نے ہمیں منع کیا ہے اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیئے پھر سام نے اسے کہا کہ تم سام بن جاؤ اور مور تمہیں نگا لے گا جنت میں جا کے اگل دے گا سام جب جنت میں تھا تو اس کے موں سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے مور جیسے اب ہی اس سے بھی خوبصورت تھا اس کے پاؤں نہای دلکش تھے پس مور نے جنت چاہ کے سام کو اگل دیا شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا سے بلا انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا حضرت آدم نے انہیں کہا کہ ہمیں خدا نے منع فرمایا ہے ایک دن حضرت آدم سو رہے تھے شیطان حضرت ہوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے قریب کے بارے میں بہکانے لگا حضرت ہوا بلا آخر اس طرف کی طرف چلے گی اور وہ پھل کھا لیا جب حضرت آدم اسلام اٹھے تو اسرار کر کے انہیں بھی کھیلایا ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور خدا سے رو رو کے معافی طلب کی خدا نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک محسوس وقت تک زمین سے رکھا تب ہی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بسورت پاؤں بنا لیے اور جس موں سے یہ مشورہ دیا تھا سام نے اس کے موں کی کشپوں چھینڈ لی اور پاؤں بھی اور جنت سے نکال دیئے گئے دوستو اگر ہم کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا موسیقا